السلام علیکم اور ہمارے تازہ ترین خبروں کے چینل پاکستان دنگ میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے حج کے حوالے سے ایک خبر لے کر آئے ہیں اطلاعات ہیں کہ اس سال کا حج پاکستان میں اب تک کا سب سے مہگا سفر ہوگا اگر آپ اس سال حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو پاکستان میں حج پولیسی دوہزار تئیس کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں اہم معلومات فرام کریں گی لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھیں اور باخبر رہیں ملک میں اس وقت نوشی بہران ہے اور ڈالر کی کمی کی وجہ سے سرکاری حج کے اخراجات میں نمائے اضافہ ہوا ہے جو اس وقت تقریباً تیلہ لاکھ روپے مقرر ہے وفاقی حکومت کے جانب سے حج پولیسی دوہزار تئیس کا اعلان روان ماہ کے آخر تک متوقع ہے اس سال سعودی حکومت مقررہ کوٹے کے مطابق ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی شہریوں کو حج کا موقع ملے گا جن میں پینسٹھ سال سے زیاد عمر کے شہری ہوئی شامل ہیں ریپورٹس کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے اس سال حج پر کوئی سبسیڈی نہیں ملے گی تمام حج دس درخواست دہندگان کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ، ایک درست پاسپورٹ، تین تصاویر، کوویڈ ٹیس کا نتیجہ اور ان کے اپنے اور ان کے ورسہ کے شنافتی کارڈ ہونا لازمی ہے اطلاع کے مطابق اس سال معاشی بوران کے باس وزارت مذہبی امور نے حج کی ادائیگی ڈالروں میں کرنے والوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے جمعہ چوبس پروری کو حج پالیسی دوہزار تیس کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر جمع کرانے والوں کے لیے سرکاری حج سکیم کا پچس فیصد کوٹہ مختص کیا جائے گا مزید بران ڈالر کی کمی کی وجہ سے معمول کے مطابق چالیس فیصد کوٹے کی بجائے پچاس فیصد کوٹے پر پرائیوٹ حج آپریٹرز کو دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر جمع کرانے والے تقریباً بائیس ہزار چار سو سے زائد آزمین حج پراندازی کے بغیر حج کریں گے گمان کیا جا رہا ہے کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے سرکاری سکیم کا زیادہ حج کوٹہ پرائیوٹ آپریٹرز کو دیا جا سکتا ہے حج پالیسی کی حتمی منظوری وفاقی قابی نہ دے گی وزارت خزانہ نے حج کی سبسیٹری کے مد میں دو ارب ڈالر کے انتظامات کرنے سے معذرت کر لی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مجوزہ حج پالیسی دو ہزار تئیس کے مطابق اس سال سرکاری حج پر تیرہ لاکھ روپے تک لاغت آئی کی اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ اس حج اخراجات میں اضافے کا سبب ہے وزیر مذہبی امور کے مطابق اطلاعات ہیں کہ سعودی حکومت حج پر ٹیکس میں اٹھارہ سے بیس فیصد اضافہ کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی پالیسی تیہ نہیں ہوئی ہے حج اسلام کے پانس ستونوں میں سے ایک ہے اور یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی استعداد رکھنے والے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کم اس کم ایک بار ضرور ادا کرنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ لاغت کے باوجود ہر حج کا خواہش من جو حج کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور ہم ان کے محفوظ سفر و کامیاب حج کے لئے دعا گو ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہم آپ کو حج پالیسی دوہزار تیس سے متعلق کسی بھی نئی پیشرف سے آگاہ کرتے رہیں گے آخر میں گزارش کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ